السلام علیکم سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربی کے حالات و واقع سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ہماری چینل کو نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لازم سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب چامل کرتے ہیں سج سے پہلی خبر ڈاک کے نظام کو نقصان پہنچانے پر پچاس لاکھ ریال جرمانہ سعودی کابینہ نے ڈاک کے حوالے سے نئے نظام کی منظوری دی ہے جس میں ڈاک کے حوالے سے کسی بھی قسم کی احشیاء کو نقصان پہنچانے پر پچاس لاکھ ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا سعودی خبر سالہ اس پی کے مطابق سعودی کابینہ نے ڈاک سسٹم کو محفظ بنانے اور پوسٹ آفیس سے متعلق آلات پوسٹ بکس گاڑیاں اور دیگر سسٹم کو نقصان پہنچانے پر سزا کی منظوری دی ہے سزاؤں کے حوالے سے قانون میں کہا گئے ہیں کہ لیٹر بکسوں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا ڈاک کے سسٹم یا ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا یا تلف کرنا قانون شکنی کی زمرے میں شامل ہیں جس پر پچاس لاکھ ریال جرمانہ اور جیل بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب میں استعمال شدہ سامان کھریدنے کا رجحان بڑھنے لگا ہے سعودی خریداری پینسے اور محولیات کو بچھانے کے لیے استعمال شدہ سامان بیچنے والے سٹورز کا رکھ کر رہے ہیں عرب نیوز کی مطابق اگرچہ یہ چیزیں یورپ میں عام ہیں لیکن مملکت میں سستی خریداری نسبتاً بہت کم ہے تاہم ناپسندہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے اور گریلوی اشعہ کو ان کی اصل قیمت کی ایک حصے کے لیے دوبارہ فروخت کرنے کا تصور ملک میں تیزی سے بڑھنے لگا ہے عمرہ ظاہرین کی واپسی میں چھ گھنٹے تاخیر پر آٹھ کمپنیوں کو جرمانہ کا سامنا کرنا پڑا عمرہ ظاہرین کی واپسی میں چھ گھنٹے تاخیر ہونے پر آٹھ کمپنیوں کو جرمانہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمپنیوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ظاہرین کی واپسی میں ٹیکنالوجی بنیاد پر تاخیر ہوئی تھی جو محض چھ گھنٹے پر محیط تھی الوطن اکبر کے مطابق عمرہ کمپنی کے مالک اسماعیل عبدالعلمطلب کا کہنا تھا کہ آٹھ عمرہ خدمت فرہم کرنے والے کمپنیوں کی ذرائع آنے والے عمرہ ظاہرین کی واپسی میں چھ گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی جس پر انہیں جرمانہ کا سامنا کرنا پڑا جبکہ عمرہ ظاہرین ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور فلائٹ کے عدم دستیاب کے باس ان کی روانگی میں چار سے چھ گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی بارہ سال سے کم عمر طلبہ کے لیے آن لائن تعلیم جاری رہے گی وزارت تعلیم کا اعلان سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بارہ برس سے کم عمر کے لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا پریمری اور کینڈرگرٹن کے طلبہ کے لیے 31 اکتوبر کی حاضری کی فیصلے کو معاکر کر دیا گیا ہے سرکاری خبر رسلہ اس پی کے مطابق وزارت تعلیم کے ترجمان کے حوالے سے بتا ہے کہ پریمری اور کینڈرگرٹن کے طلبہ کے لیے اسکولوں میں حاضری کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2021 مقرر کی گئی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وباہی مرض سے محفظ رکھا جا سکے دمام میں تبتیشی دورے قانون محنت اور سعودینیزیشن کی خلافرزی پر کئی ادارے بند کے گئے ہیں سعودی عرب میں دمام مکتوب العمل لیبر آفیس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تبتیشی مہم کا آگاز کیا ہے اس دوران سٹھ ادارے میں پینتیس خلافرزیاں سامنے آئی ہیں سابق ویب سیٹ کے مطابق دمام کے مکتوب العمل نے وزارت تجارت بلدیہ ٹانسپورٹ اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترے کاروائی کی ہے شہر کے سٹھ مختلف اداروں کے دورے کی گئی ہیں جس میں رہائش اور کام کی نظام کی پینتیس خلافرزیاں سامنے آئی ہیں کئی ادارے بند کے گئے ہیں ان میں سعودینیزیشن پالسی پر عمل در آمد نہیں کیا جا رہا تھا اس حوالے سے مزید تبتیش بھی کی جاری ہے جبکہ سعودی شہریوں کے لیے مقرر پیشوں پر غیر ملکی کام کر رہے تھے جبکہ کئی ادارے میں اکامہ قوانین کی خلافرزی جاری تھی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم ان تبتیش دوروں کی ذریع سعودینیزیشن کی فیصلوں پر سختی سے عمل در آمد کو یقینی بنا رہے ہیں مساجد میں سماج فیصلے کی پابندی برقرار رہے گی وضاعت اسلامی امور سعودی عرب میں وضاعت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مساجد میں صفوں کے درمیان فیصلے کا اصول برقرار رکھا جائے یاد رہے کہ کرونو وائرس کے حوالے سے بیض زوابط میں نرمی کے بعد ہر من شریفین میں سماجی فیصلے کا اصول خاتم کر دیا گیا ہے سابق نیوز کے مطابق وضاعت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مدید کہا ہے کہ ادارہ امور صحت کی کمیٹی و واقعہ کی سپرشات پر عمل کرتے ہوئے ماملکت کے مساجد اور نماز بائی جماعت کے دوران سماجی فیصلے کی اصول پر عمل در آمد کو برقرار رکھا جائے جس کے مطابق تمام مساجد کے انتظامی کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے وضاعت اسلامی امور کا مزید کہنا تھی کرونو ایسو پیز کے حوالے سے جمعہ کو وضاعت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کھلی مقامات پر ماسکی پابندی خاتم کر دی گئی ہے جبکہ مساجد میں پابندی برقرار رکھی جائے کیونکہ مساجد میں ہر طبقے امور کے افراد کی عمد رفت رہتی ہے جبکہ وہاں آنے والوں کا توقع نہ اسٹیٹس بھی چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے جازان اسیر اور ناجران میں منشیات سمکلنگ کی کوشش ناکام ایک سو پچاس افراد گریفتار سعودی عرب میں سرحدی محافظ کی ترجمان کرنل مصفر الکرنی نے کہا ہے کہ جازان اسیر اور ناجران میں حشیش اور قات کی سمکلنگ کی کوشش ناکام بنا کر ایک سو پچاس افراد کو گریفتار کیا ہے وزارت داخلہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ سرحدی محافظوں نے جازان اسیر اور ناجران میں ایک اشیرہ دو سات چھ ٹن حشیش اور پینسٹ ٹن قات نشاور پتیں سمکلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنائی اور ایک سو پچاس افراد کو گریفتار کیا ہے جو مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف تحقیقات شروع ہے تحقیقات ختم ہونے پہ ان کو پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا جائے گا کرونوں کے انہچاس نئے مرائز فائل کیسز بھی کم ہو گئے ہیں سو جرب میں کرونوں کے پچاس سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ فائل کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے وزارت صحت کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزرشتہ چوبیس گنڈوں کے دوران کرونوں کے انہچاس نئے مرائز سامنے آئے ہیں جبکہ سنتیس افراد سے احتیاب بھی ہوئے ہیں وزارت صحت کے مطابق گزرشتہ چوبیس گنڈوں کے دوران کرونوں کے مزید دو مرائز چل بسیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار سات سو چھ سٹھ ہو گئی ہے وزارت کا کہنا کہ ماملکت میں کرونوں کی فائل کیسز میں سے نبی مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگشتت کی یونٹس میں زیر علاج ہے عرب اتحاد کے مارب کے قریب کاروائی جاری مزید اٹھالیس حسی حلاق عرب اتحاد نے کہا ہے کہ منگل کو پچھلے چوبیس گنڈوں کے دوران یمن میں مارب کے قریب بلجوب اور الکسیرہ میں ہوسی باغیوں کی یونٹس اور ارکان کی اہداب کو نشانہ بناتے ہوئے مزید چودہ کاروائی کی گئی ہے سرکاری خبر اصلہ اس پی کے مطابق ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مزید چھے پوجی گاڑی تباہ کی گئی جبکہ اٹھالیس سے زیادہ دہشت گردوں کی حلاکتی ہوئی ہے